تو جی ہاں دوستو آپ نے جہے بلکل صحیح پڑھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ جہے Elementor کے اوپر سلائیڈر جہے وہ بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ amazing سلائیڈر basic نہیں تو دوستو make sure کہ آپ اس ویڈیو کو watch کیجئے گا تو دوستو میرا نام ہے محمد اللہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ Elementor free کے اوپر جہے وہ slider بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ جیسے کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک blog post ہے تو کس طرح یہ ہے وہ display ہو رہا ہے جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ amazing ہے اس طرح دوستو ہم scroll کریں گے تو ہم scroll کریں گے تو different جہے ہمارے پاس options دیکھنے کو ملیں گے مطلب different styles ہیں slider کے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے کا slider ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو different جہے وہ slider کے option دیکھنے کو ملیں گے تو بہت زیادہ amazing ہے کچھ بھی اگر product ہے تو آپ اس کو display کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے slider دوستو ہمیشہ ایک product کو display کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے اس کو design کر سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے customize کر سکتے ہیں اور دوستو یہ slider responsive بھی ہے mobile friendly بھی ہے بہت زیادہ amazing دوستو ہے slider آپ کو دیکھنے کو بلے گا تو آپ اس کے اندر title اور image بھی change کر سکتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ interactive بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ادھر آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو make sure کہ آپ اس ویڈیو کو last تک بہنچ کیجئے گا تو دوستو slider بنانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے page بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ دوستو آپ کو جائے وہ prime slider کے نام سے elementor کا add-on ہے اس کو install کر لینا ہے جو کہ آپ کو plugins کے اندر سے مل جائے گا تو اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے edit with elementor کریں گے تو یہاں دوستو ہم آ چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں سے میں tap کو close کر دوں گا تو ہم آ جائیں گے دوستو یہاں پر last میں prime slider کے نام سے ایک plugin ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تو یہاں پر دوستو آپ کو 8 طریقے کے slider provide کرتا ہے تو اس کے بارے میں 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 نے بھی 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 چکا ہوں prime slider کے بارے میں لیکن detail میں بھیڑے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو بہت amazing دوستو یہ tool ہے کوئی ہلکا بھلکا tool نہیں ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بہت amazing آپ کو slider provide کرتا ہے جو کہ professional ہوتے ہیں تو آپ کو جہے وہ prime مطلب جو ہے revolution slider ہے وہ آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو free میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو سارے کے سارے سلائیڈر کے بارے میں discuss کرتے ہو چلیں گے میں سارے کے سارے سلائیڈر آپ کو جہے وہ drag and drop کرتا ہوں تو تین post میں نے already جہے وہ create کر چکے ہیں کر لیے ہیں اگر آپ نہیں کیا تو دوستو make sure کہ آپ اس کو create کر لیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے یہ slider کی جہے width جہے وہ full نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو full بنانا ہے تو full بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں سے آ جاؤں گا سب سے پہلے section کو لے لیں گے section کو لینے کے بعد content width کو جہے full width کر دیں گے تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تقریباً چپک چکا ہے یہ لیکن جہے پورا کا پورا نہیں corner سے نہیں لگ رہا تو ہم کیا کریں گے یہاں سے میں column کو جہے وہ select کروں گا make sure advance میں جائیں گے padding کو unlink کر دیں گے that's it تو یہ دوستو ہمارا slider بن چکا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں already جہے وہ بنا چکا ہوں تو ہم کیا کریں گے تو کس طرح سے customize کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتا چلوں کیا کرنا یہاں پر pencil کے icon پر click کریں گے pencil کے icon پر جیسے click کریں گے سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا skin تو layout کی جو بھی اندر چیزیں آپ کو دیکھنے کو بھی لے گی تو layout header query تو یہ سب چیزیں میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوا چلوں گا layout میں آ جائیں گے skin آپ کو دیکھنے کو بھی لے گی default میں آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو تین طریقے کے style دیکھنے کو بھی لیں گے تو میں تینوں کے آپ کو show کرا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہم آگے ہی طرح design کی طرف بڑھیں گے تو coral پہ جائیں گے تو coral کی جو ہے وہ design الگ ہے جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا style الگ ہے بہت تو different ہے بہت دونوں جو ہے وہ slider different ہے اس کے بعد اگر میں coral کی جگہ جیسے zainest پہ آ جاؤں تو zainest کا جو ہے وہ style الگ ہے جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو different طریقے سے دوستو تو آپ اپنے post کو display کر سکتے ہیں جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ amazing ہے تو آپ اپنے home page پہ ایک section بنا سکتے ہیں زیادہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح یہ اسے تو جیسے میں اس کو drag کر رہا ہوں نیشے کی side پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ slider کام کر رہا ہے تو اس طرح دوستو آپ کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ click کروں گا تو یہ basically آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ right side پہ make sure کہ آپ ادھر دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا sorry یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر ہی direct کر دیا جائے گا اس کا url آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو dynamic چیز ہے دوستو یہ کوئی simple چیز نہیں ہے تو یہ بہرائل ہمارا ہو چکا تو default پہ ہم click کریں گے میرے خال سے جو میں سے زیادہ پسند آئے اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا slider ratio to width and height تو یہاں سے دوستو آپ جائے slider کی width and height بھی set کر سکتے ہیں minimum height بھی set کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اس کے بعد آدیں گے image size پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا image جہاں پر ہمارا پاس full ہے thumbnail تو اس طرح بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں background settings ہیں background settings جہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا new background settings آپ کو دیکھنے کو ملے گا position ہے center center یہ آپ کر سکتے ہیں center center attachment آگئے scroll fix اس طرح کی دوستو آپ background settings بھی کر سکتے ہیں جیسے کی طرح پڑھ سکتے ہیں label آ چکا ہے وہ new کا display بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آگئے menu تو menu بھی display ہو رہا ہے جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو menu بھی اگر آپ display کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں otherwise آپ show off canvas بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے basically اگر میں اس پر click کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس canvas جیسے ہم کہتے ہیں جو کہ ایک طریقے سے بہت زیادہ display کرتا ہے content کو بہت اچھا بناتا ہے تو یہ جو ہے بہت زیادہ amazing ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اگر میں show menu کروں گا تو بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا مطلب text بڑا بڑا ہے لیکن ہمیں visual hierarchy اس کو سب سے پہلے post کو display کرنا ہے باقی چیزوں کو ہمیں اتنا show نہیں کرنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا visitor پڑھے text کو جو بھی ہمارا post ہے تو یہاں پر ہمارا پر show text دیکھنے کو ملے گا show title show text text آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو yes اور text limit آپ یہاں سے اس کو بڑا سکتے ہیں 40 کر سکتے ہیں words کے اوپر depend کرتا ہے 30 words یہاں پر show ہو رہے ہیں اس کے بعد strip strip shortcode آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس کو yes کر سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں show button یہاں پر آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں learn more read more learn more بھی آگیا اس کے بعد ہمارا پاس ہے show social icon show social icon ایک تو words جائے نا بہت مشکل ہوسے نکالتے ہیں موہ سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو show social icon آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو کس طرح آپ اس کے link add کر سکتے ہیں بھی میں آپ کو بتاتا چھو لوں گا ساری چیزیں discuss کروں گا show scroll button آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا یہ scroll button آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا show categories یہ ہمارا پاس categories آ چکے ہیں categories آ چکے ہیں تو یہاں سے بھی ہم اس کو چک کر سکتے ہیں تو یہ میں جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں already بنا چکا ہوں تو آپ کو اس طرح کوئی دو تین posts بنا لینا ہے اور categories بھی اس کے ساتھ بنا لینا ہے تو خود با خود شو ہو جائے گا اور make sure کہ آپ featured image بھی اس کے اندر insert کر دیں تو ہمارا پاس show meta category ہے scroll button ہے show arrows ہے یہ basic ہیں اس کو ہم layout کو close کرتے ہیں header پہ آ جاتے ہیں header کے اندر آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا logo logo کے اندر دوستوں تو یہاں پر select logo ڈائپ تو یہاں پر ہمارا پاس ہے text تو tracks ہے تو میں اس کو change کر دیتا ہوں Lemento slider یا میں یہاں پر ڈائپ کر دیتا ہوں slider tutorial جیسے کے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں real time میں دوستو یہ show ہو رہا ہے اس کے بعد menu آ گیا تو menu کو بھی دوستو یہاں سے add item کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور dynamic menu بھی اگر آپ enable کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں off canvas پا جائیں گے تو off canvas کے اندر آپ کو button text مل لائے گا تو button text ہمیں دینا نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے صرف button icon دیا ہوئے تو off canvas کے اوپر آپ جیسے کے دیکھ سکتے ہیں custom link بھی آپ add کر سکتے ہیں اگر آپ اس particular icon کے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا select source تو یہاں پر sidebar ہے تو Elementor template ہے جو بھی آپ Elementor template استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو یہاں پر اگر میں اس کو check کروں جیسے کہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں Elementor template ہے وہ show ہو رہا ہے تو اس طرح دوستو آپ کو جہے اتنی width کے اندر مطلب جہے وہ menu بنا لینا ہے اپنا جو ہے تاکہ وہ show ہو جائے اس طرح بھی دوستو آپ کر سکتے ہیں بہرحال ابھی ہم آ جائیں گے اس کو select template ہی رکھیں گے یہ ختم ہو جائے گا width بھی دے سکتے ہیں کتنی width دینا چاہتے ہیں تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد custom content before custom content after اس طرح کے سارے effect بھی دے سکتے ہیں مطلب چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں overlay بھی ایڈ کر سکتے ہیں animation ہے flip بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے آپ کو چیزیں دیکھنے کو بھی لیں گی اگر دوستو میں ایک ایک چیز کے اوپر جاؤں گا کیا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ art slider میں آپ کے ساتھ show کروانا چاہتا ہوں کرواؤں گا آپ کو تو اس کا time بچے گا نہیں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور میرے خیالتے زیادہ ویڈیو لمبی جائے وہ تھی ہے تو لوگ اس کو زیادہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو یہاں پر query آجائے گی show all تو یہاں سے آپ جائے manual selection بھی کر سکتے ہیں post کی social icon یہاں سے آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو یہاں سے آپ link بھی change کر سکتے ہیں ان کا اور اگر آپ کچھ اور add کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ یہاں سے میں کوئی سے بھی لے جاتا ہوں تو آپ کو icon دیکھنے کو بھی لے گا تو make sure کہ آپ social icon ہی یہاں پر رکھیں scroll down کا جو ہے duration ہے offset یہ آپ کو سارا اب دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں تو تو یہاں سے اب اس کا بٹن ٹیکس بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں scroll down کی وجہ ایک scroll bottom بھی کر سکتے ہیں animation ہے loop آپ کو دیکھنے کو بلے گا autoplay ہے autoplay interval جو ہے وہ 7 second آپ کو دیکھنے کو بلے گا تو یہاں پر pause on hover جیسی ہم hover کریں گے تو یہ pause ہو جائے گا رکھ جائے گا مطلب animation speed آپ یہاں سے دے سکتے ہیں can burn animation بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ ہے تھوڑا سا zoom اس کے اندر آ جائے گا effect جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو reverse بھی کر سکتے ہیں مطلب باہر کی طرف سے آئے گا اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں show logo animation بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی animation ہو رہا ہے animate ہو رہی ہے یہ بھی animate ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح بھی دوستو آپ اس کو کر سکتے ہیں otherwise یہ آپ اس کو same ہی رکھیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے سب چیزیں دوستو بہت زیادہ fully customize ہیں اگر دوستو ہم جاتے ہیں یہاں پر tablet میں تو آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا tablet customize ہے زیادہ آپ کو customize کرنے کی ضرورت نہیں ہے mobile پہ جائیں گے تو دوستو mobile customize بھی ہے موجود ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو prime slider کے بارے میں جو میں reviews چیک کر رہا تھا اس کے اندر بیسک چیز آ رہی تھی جو لوگ demand کر رہے تھے وہ یہ تھی اور میرے خیال سے جو issue جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ mobile responsive نہیں ہے تو انہوں نے دوستو بہت اچھی طریقے سے اس problem کو solve کیا اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ mobile responsive بھی ہے تو اب آ جائیں گے دوستو ہم style میں اور یہاں پر دوستو prime slider کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ simple آپ نے drag and drop کیا اس کو آپ customize نہیں کر سکتے یہاں پر دوستو آپ ایک ایک element یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو آپ easily style کر سکتے ہیں مطلب header میں جائیں گے header کے اندر آپ کو background ہے تو background آپ دے سکتے ہیں logo ہے logo off canvas جو بھی آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا text color link color background box shadow padding آپ دے سکتے ہیں سب چیزیں دوستو آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا widget آگیا ہے border type border radius padding آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا on off canvas button آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو یہاں پر آپ سب چیزیں دے سکتے ہیں بہت زیادہ amazing ہے header ختم ہوا slider پہ آجیں گے slider پہ آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا background overlay blend بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو background overlay بھی کر سکتے ہیں overlay color title آگیا title stroke آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو یہاں پر اگر میں اس کو yes کروں تو اس طرح دوستو یہ title change ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا first color word color آپ change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں let me just تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے لے گا کہ یہ black ہو گیا اگر میں اس کو red کر دوں تو آپ دیکھیں گے یہ red ہو چکا ہے first word color بھی آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں تو ایک ایک چیز کو دوستو آپ customize کر سکتے ہیں accept پہ جائیں گے accept کا مطلب description جو ہی show ہو رہی ہے اس طرح دوستو آپ اس کی width بھی set کر سکتے ہیں accept spacing بھی آپ دے سکتے ہیں تو بہت امیزنگ چیز ہے دوستو اب آجیں گے دوستو یہاں پر ہمارے پاس تو ساری کی ساری چیزیں دوستو آپ کو یہ provide کر رہا ہے scroll down کا button آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کو بھی آپ customize کر سکتے ہیں typographies کی change کر سکتے ہیں ایک ایک element کو دوستو آپ دے وہ customize کر سکتے ہیں جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ amazing ہے prime slider جو ہے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ free میں کس طرح ہے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی introduce ہوا ہے کچھ وقت پہلے زیادہ اس کو time نہیں ہوا تو جیسی یہ بڑھتا جائے گا تو یہ اس کا paid version بھی آتا جائے گا تو لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو کم وقت میں بہت زیادہ اس کے installation ہو چکے ہیں slide meta آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو width ہے یہاں پر color ہے background type ہے water type ہے box shadow ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو slide meta پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے navigation تو navigation کے اندر آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا arrow color یہاں پر ہمارے پاس ابھی نہیں ہے یہ میرے خال سے arrow color ہے تو اس طرح دوستو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں active.color تو یہ navigation کے اندر ہے تو اچھی طریقے سے آپ اس کو navigate کر سکتے ہیں تو make sure دوستو کہ آپ اس کو استعمال کریں اپنی ویبسائٹ کے اندر اپنے ویزیٹر کو تھوڑا سا مطلب engage کرنے کے لئے تو یہ تقریبا ہمارا one تھا تو میں اس کو delete کروں گا آ جائیں گے scroll کریں گے تو dragon پہ آ جائیں گے اس کو dragon drop کریں گے تو یہ دیکھنے کو ملے گا دوستو یہ ہمارے بعد dragon لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہے سب چیزیں دوستو سے میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں already تو آپ کو زیادہ customize کی ضرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا slider تو جتنے چاہیں دوستو آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں اگر آپ کو add کرنا چاہیں تو تو ہمارے پاس اس کو open کر لیں گے prime slider تو یہاں پر ہمارے پاس subtitle آپ کو دیکھنے کو ملے گا addon for elementor تو میں اس کو change بھی کر سکتا ہوں elementor slider tutorial ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا میں آپ پر type کر دیتا ہوں beginners guide تو یہ دوستو ہمارے پاس یہ ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس subtitle اور title آ چکے ہیں تو title link بھی آپ add کر سکتے ہیں button detail یہ detail ہے تو میں آپ پر type کر دیتا ہوں learn more سب چیزیں دوستو customizable ہیں کوئی اس کے اندر مسئلے کی بات نہیں ہیں یہاں سے آپ image بھی دے سکتے ہیں تو میں ایک image آپ کے سامنے add کر دیتا ہوں تو یہ والی لے دیتا ہوں تو یہاں دوستو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہی ہے اس کے بعد اسی طرح دوستو آپ کو جہے ان سب چیزوں کو جہے وہ customize کر لینا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں سب کی images جہے وہ change کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس طرح images change ہو رہی ہیں تو جو سو کتنا اچھا لگ رہا ہے جیسے کتر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا design لگ رہا ہے کتنا اچھا professional look آ رہا ہے یہاں پر image کا size آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو full کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو change کر سکتے ہیں باقی چیزیں تقریباً same ہیں animation ہیں اور یہ سب چیزیں دوستو same ہیں اور یہ mobile customized tablet and mobile customized جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ amazing ہے دوستو make sure کہ اس کو try کریں آپ مجھے تو بڑا تاجب ہو رہا ہے بار بار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح یہ provide کر سکتے ہیں اتنا simple آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے مطلب یہ اتنا زبردست plugin یہ free میں provide کر رہا ہے تو یہ ہم نے دور discuss کر لی ہے blog and dragon make sure آپ اس کو check کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور اندازہ ہوگا تو فلوگیا پہ آجاتے ہیں فلوگیا جو بھی ہے اس کے اندر بھی دوستو ہم بلوگ post display کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ابھی جو میں نے dragon drop کیا تھا تو اس کے اندر دوستو آپ کچھ بھی random چیز اپنے product display کر سکتے ہیں کچھ بھی display کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو dragon تھا فلوگیا بھی تقریباً یہ blog کی طرح ہی ہے جنرل پہ آجیں گے تو جنرل بھی دوستو کافی حد تک اچھا لگ رہا ہے جسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے customize ہوا ہوا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی لگا ہے skin تو slide پہ کلک کریں گے تو یہ ایک different design ہے یہ ایک different design ہے یہ ایک different design ہے crally awesome ہے دوستو بہترین چیز ہے یہ last wallet try کر لیتے ہیں اُدھم ہو گیا بھئی end کر دیا اس نے تو پیسے وصول کر لیا تو make sure دوستو کہ آپ اس کو try کریں آپ بہت زیادہ amazing ڈھولے تو میں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے میں دیکھ کر یہ ہے اس کو تاجب ہو رہا ہے کہ کیا زوردست یہ ہے professional look ہماری website کو دے سکتا ہے تو make sure کہ آپ اس کو try کریں زیادہ ہر جگہ try مت کریں make sure کم از کم اس کم اس کو home page کی اوپر try کریں اپنی website کو better بنانے کیلئے professional بنانے کیلئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً ہو چکا ہے اس کے اندر بھی سب چیزیں تقریباً same ہی ہیں کوئی زیادہ چیزیں change کرنے کی ضرورت نہیں ہے sliders کے اندر آئیں گے تو ڈرائیگن کے اندر ہم نے چیزیں دیکھیں تھی ڈرائیگن جو ہمارا slider تھا سب چیزیں دوستو اسی کی طرح ہیں سب same ہیں یہاں پر جو ہے ہمیں آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا تو ابھی background color ہے تو آپ image بھی مطلب رکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو بھی ہے youtube کا بھی ویڈیو کو embed کر سکتے ہیں تو color ہے color بھی change کر سکتے ہیں سال کے طور پر میں میں آگر یہ رکھوں اور اس کا color جہاں میں یہ رکھوں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا بھی color change ہو چکا ہے تو اس طرح دوست آپ جہے color بھی change کر سکتے ہیں یہاں پر آجے گا ہمارے پاس isolate isolate پہ آ جائیں گے تو یہ بھی بہت زیادہ amazing چیز ہے دوستو بہت زیادہ amazing ہے یہاں پر دوست آپ کو دیکھنے کو ملے گا تقریباً سب چیزیں سیم ہی ہیں تو skin پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے locate پہ آ جائیں تو awesome ہے زبردست ہو گیا تو next previous یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس slice ہے زبردست تو یہ بھی دوست آپ اس کو کر سکتے ہیں تو different style ہیں different style آپ جہے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گا بھی slider مطلب دوستو same چیز ہیں یہاں پر میں اگر image add کرنا چاہوں تو image بھی add کر سکتا ہوں مثال کے طور پر میں یہ image add کر لی same کام یہاں پر کریں گے image میں یہاں سے بھی add کر لوں گا ایک ایک image میں یہاں سے بھی add کر لوں گا یہ والی لے دیں یہاں دوستو آپ کو دیکھنی کو بھی لے گا تو یہ ہمارے پاس images آ چکے ہیں اس طرح دوستو آپ images بھی add کر سکتے ہیں اور کام آپ کو same ہی کرنا ہے یہاں سے آپ کو جیسی آپ scroll کریں گے تو یہاں پر سب title بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں title بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اس کو delete کروں گا سب چیزیں دوستو same ہیں کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی confusion والی چیز نہیں multi scroll one of the best چیز ہے یہ دوستو آپ جیسی scroll کریں گے تو یہ خود با خود ہوتا جائے گا جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں صرف scroll جو ہے ہمارا ماؤس کا جو بھی مطلب scroll جو ہوتا ہے تو scrolling کر رہا ہوں تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اگر میں click بھی کروں گا تو اس پر بھی کام کرے گا تو اس طرح دوستو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب title آپ کو دیکھنے کو ملے لیا تو سب title آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس title آ چکا ہے description ہے sorry description تھی ہمارا پاس یہ ہمارا پاس image ہے جیسے کتھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو image by default image ہے یہ add ہوئی ہے by default یہاں پر ہمارا پاس content جو ہے max width آپ دیکھ سکتے ہیں position آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو make sure کہ آپ اس کو try کریں اس کو check کریں ایک ایک چیز کو اس کے بعد ہے ہمارا پاس page piling page piling تو یہ بھی ایک طریقے سے بہت زیادہ amazing ہے یہ بھی scrolling کے effect ہے جیسے میں scroll کر رہا ہوں تو یہ کام کر رہا ہے سیم چیزیں دوستو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اس کا background ہے background change کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں white ہمارا پاس background کوئی ہے نہیں تو تو ابھی ہمارا پاس کوئی image بھی نہیں ہے تو بہرحال تو کیونکہ اس کا tax ہمیں change کرنا پڑے گا تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں layout میں جائیں گے تو layout کے اندر آپ کو different چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو social shares ہیں social shares آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر facebook ہے twitter ہے instagram ہے تو اس کی بھی link آپ یہاں سے دے سکتے ہیں update کریں گے اس کو delete کریں گے اور ہمارا پاس last میں جو ہے وہ sequester جو بھی ہے بہرحال تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی جی ہاں اس طرح آپ illustration اپنی website کے اندر show کر سکتے ہیں یہ بھی تقریباً basic ہی ہے تو یہ تھا دوستہ ہمارے پاس slider اس کو جو ہے آپ جتنا customize کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں mobile اور tablet friendly میں آپ کو اس کو بار بار show کرا دیتا ہوں جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو mobile اور tablet friendly دوستو یہ slider ہیں جس طرح چاہیں دوستہ آپ اس کو مزید interactive بنا سکتے ہیں اور اچھا بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو تو امید کہتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو make sure دوستو کہ آپ اس slider کو استعمال کریں تو آپ کو کوئی paid slider خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ بہت زیادہ amazing یہ prime slider فیچر پروائیڈ کر رہا ہے تو دوستو make sure کہ آپ اس کو try کریں اور دوستو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور notification بیل کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی ویری اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا notification آپ کو مل جائے تو اور آپ جہے دوستو دن با دن کچھ نیا سیکھ سکیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں